پیغام امن کے نام و ادوان سے جو آج کا مجلس ذکر بلائی گیا ہے اس سے اصل مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات کو ان بنیادی اسباق کے جانے متوجہ کرائیں جو امن کے خرابی کے لیے باعث بندے ہیں سب سے پہلا سبب جس کے ذریعے سے امن تہبادہ ہو جاتا ہے اور امن کا ماہور بدامنی سے بدل جاتا ہے وہ حالات حوادث اور واقعات کے بارے میں جذباتی رد عمل کا اظہار اور اقدام ہوتا ہے جب کوئی حادثہ پیش آئے یا واقعات رومما ہو جائیں یا حالات سامنے آئیں تو ان کا جائزہ لیے بغیر ان پر غور و فکر کیے بغیر ان کے اسباب و محرکات معلوم کرنے کے سوا جذبات کے قبھار سے اندر بہر بن کر اور اندر دنگ اس کے بارے میں کوئی رد عمل کا اظہار کیا جائے یا اس میں کوئی اقدام کیا جائے یہ جذباتی رد عمل جو ہے یہ امن کو تباہوں پر پاک کرنے آج کی دنیا میں پوری دنیا میں امت مسلم کا جو خون بہ رہا ہے جو آبادیاں پجڑ رہی ہے جو عزتیں لٹ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اس جذباتی رد عمل کے اظہار اور اقدام کے نتائج ہے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اگر آج بین الاقوامی سطح پر کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ دہشتگرد ہے اگر ہم ان کے ساتھ ان کی اس بات کو یوں تو ہرائے کہ اگر امت مسلمہ دہشتگرد ہے تو پھر اس کے دہشتگردی کا نشانہ تو کسی اور کو بننا چاہیے امت مسلمہ خود اپنی دہشتگردی کا خود نشانہ کیسے بننا چاہیے کوئی معقول گفتگو یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ دہشتگردی وہ ہو اور پھر اپنی دہشتگردی کا نشانہ کی امت مسلمہ خود ہی بنے یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے ہمارے پاکستان کے ممتاز اور اہم اہدے پر پھائز ایک شخصیت کہتے ہیں کہ تالیبان کے ساتھ افغانوں کی حمایت اور ہمدردی مذہب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد جس کا معنی یہ ہے کہ افغان من حیسو کو دہشتگرد ہے تو پھر اس دہشتگردی کا نشانہ تو کسی اور کو بننا چاہیے یہ کیسی بات ہے کہ خود افغان دہشتگردی ہوں اور پھر اپنی دہشتگردی کے خود نشانہ بھی بنے علماء کرام جاری خون ریزی کو مجاہدین اور طلباء کا نام دیتے ہیں جن کی وساطت سے یہ خون ریزی جاری ہے اس کو علماء کرام نام و انوان مجاہدین اور طالبان کا دیتے ہیں لیکن کسی نے یہ سوچا ہے کہ کوئی عالم جب قتل ہو جاتا ہے مثلا مولانا نور رحمت صاحب مولانا نعراج الدین صاحب مولانا حسن جان صاحب اور اس جیسے دوسرے علماء اکرام جو قتل ہوئے ہیں علماء ان کو شہید کا نام و انوان دیتا ہے لیکن قاتل کو مجاہد اور طالب کا نام دیتا ہے کسی نے یہ سوچا ہے کہ اگر مقتول شہید ہے تو پھر قاتل مجاہد اور طالب ہوگا ہے اور اگر قاتل مجاہد اور طالب ہے تو پھر مقتول شہید ہوگا ہے اب یہ اس قسم کی تضاد کی باتوں سے جو امن عالم تہوبالا ہو چکا ہے اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم حالات واقعات اور حوادث پر سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کرتے بلکہ جذباتی انداز میں اور جذبات کے خوہار میں رد عمل کا اظہار بھی کرتے ہیں جبکہ سور سبا کی آیت نمبر چھے تالیس میں ان حالات میں ہماری رہنمائی اللہ جل جلالہو یوں فرماتے ہیں اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ حالات وعقعات اور حوادث پر جذبات سے اندے بہرے ہو کر بغیر سوچے سمجھے قوب نہ پڑا کرو بلکہ خدا کے لئے رک جایا کرو قل انما آئیزکم بواحدہ ان تقومو للا اللہ واسطے رک جایا کرو اور پھر ان حوادث اور حالات پر اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی اور شب و روز سر جوڑ کر غور کریں کہ آخر یہ حالات پیدا کیوں ہیں یہ حوادث رونما کیوں ہیں یہ واقعات تسلسل سے پیش کیوں آتے ہیں اس کے کیا اصفاب ہیں اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے کون ہے کس کو اس میں فائدہ ہے اور کس کو نقصان ہے جب آپ ان تمام مالحہ اور مالحہ پر غور کر کے ان سب کچھ کا جائزہ لیں تو پھر اس علم و بشیرت کے روشنی میں اپنے لیے منظر مقصد اور طریقہ کارتا ہے تو سب سے پہلے امن کو خراب کرنے والا جو عمل ہے وہ جذباتی رد عمل کا اظہار و احرام ہے جبکہ نہ تو تجربے کے مطابق یہ مفیل عمل ہے اور نہ قرآن و سنت کے ہدایات اور رہنمائی کے مطابق ہے اس پیغان امن مجلس ذکر کے ذریعے سے آپ حضرات کو ان امور کے جانے متوجہ کیا جاتا ہے کہ جس سے امن خراب ہوتا ہے تاکہ اگر آپ ملکی سطح پر یا علاقائی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر امن لانا چاہیں اور بحال کرنا چاہیں تو خود بھی اس سے اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی انفرادی اور اجتماعی تحرم ان امور سے اجتناب کرنے کی ترہیم دلائیں ملکی سطح پر